یہ ذور آخری سوال ہے مگر خاتم السوالات نہیں ہے سلام علیکم جمعا یہ بھی ایک دکھتا ہے برطازت ہوں گے آپ کو ایک دفعہ یونیورسٹی آل لنڈن میں جب میں طالب علم تھا وہاں ہمارے استاد میں جو عربی کے استاد تھے مسٹر ہاپکنز تھے ان کا نام تھا انہوں نے ایک عبارت یہ لکھوا دی کہ فلانش خلیفہ بن امیہ کا آخری خلیفہ تھا بن امیہ کا آخری خلیفہ تھا میں نے امدن اس کا ترجمہ کیا کانا خاتب الخلفائے من خلفائے بن امیہ وہ بن امیہ کا خاتم الخلفاء تھا انہیں سرخ لکی پلیل غلط میں عرب دوستوں کے پاس گیا بھولا بن کر میں نے کہا اچھا پروفیسر لگ ہے اس کو عربی نہیں آتی میں نے کہا نہیں نہیں عربی کو نہیں آتی چوٹی کا ماہر ہے میں نے کہا یہ دیکھو میں نے ترجمہ کیا ہے خاتم الخلفاء تھا وہ بن امیہ کا خلیفہ جو زمانی لحاظ سے آخری تھا وہ خاتم الخلفاء اور میں نے کہا ٹھیک کہتا ہے وہ تم غلط کہتے ہیں تمہیں نہیں عربی آتی میں نے کہا پھر کیا آپ کا مطلب ہے کہ خدا کو بھی نہیں آتی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ آخری کے معنوں میں خاتم لفظ استعمال کر رہا ہے جب میں نے کر دیا تو میں غلط ہو گیا اگر میں غلط ہوں تو پھر خدا بھی غلط ہو گیا پھر ان کو بات سمجھ آئی خاتم عزاز کے لیے ہے خاتم زمانی لحاظ سے آخری کے معنوں میں نہیں ہے پرنہ اس کی کچھ بھی معنی نہیں دیتے ہیں اچھا بتائیے اس لیے آپ آخری تو ہیں خاتم و سائلین نہیں ہیں